بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پاکستان میں غریب لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر لے کے آنا اور غریب علاقوں کو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر لانا یہ اس ویجن کے اندر بلکل فٹ کرتا ہے تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ان علاقوں کے اندر سند کے اندر جو اندرون سند میں گوٹ کی سکھر کے اس کے گرجتیں علاقے ہیں وہ برے حالات ہیں میں خود دیکھا ہوا ہے اور بلوچستان کے اندر بہت غربت ہے بڑا پھیلا ہوا علاقے اور اس کے اندر کئی ایریاز کے اندر ہم نے نگلک کیا یعنی جدر سے سوئی گیس بھی نکلی اس علاقے کو بھی حالانکہ سارے پاکستان میں سوئی گیس سپلائی ہوئی لیکن اس کے اندر جو علاقہ تھا وہ بالکل سٹون ایجز کے اندر ہے پیچھے رہ گیا بالکل تو یہ ایک جو لاب سائیڈ ڈیویلپنٹ ہمارے ملک میں ہوتی ہے اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں معاشرے پہ دنیا میں بھی جب یہ جو جو دنیا کی ڈیویلپنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب غریب ملک غریب تر ہوتے جاتے ہیں اور پیسہ سر آکیوملیٹ پیسے والے ملکوں میں ہو جاتے ہیں اور وہ سارے جو یہ جو منی لانڈرنگ کے بھی قانون بنتے ہیں تو وہ صرف ان طاقتور ملکوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کمزور ملکوں کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ پھر ہوتا ہے یہ جو ایک ایک نامک مائگرنٹس ہیں بچا رہے کشتیوں میں جا رہے ہوتے ہیں کوئی ڈوب رہے ہوتے ہیں بچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ فینس لگا رہے ہوتے ہیں دوارے بنا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو باہر رکھ لے کی یہ ایک جب دنیا کے اندر ایک جب ڈیویلپنٹ آنیکل ہوتی ہے انصاف کے اوپر نہیں ہوتی اس کے اندر پھر دنیا کو بھی معاشرے کو بھی اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہی سسٹم رہا ہے تعلیم کا نظام بھی ایسا کہ چھوٹے سے طبقے کے لیے انگلیش میڈیوم اور اچھی تعلیم باقی ہم نے نگلیٹ کر دیا کہ باقی دینی مدرسوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بچے ایکیسویں صدی میں جا سکتے ہیں یا اردو میڈیوم جو ایک وقت پہ گورنمنٹ کے اردو میڈیوم بیسٹ انٹیلیکچولز پاکستان کے وہاں سے آتے تھے رائستہ ایستہ انگلیش میڈیوم سکول کی دکانے کھل گئیں پیسے بنانے کے لیے اور جو گورنمنٹ سکول سے وہ اور پیچھے چلے گئے تو یہ ہمارے ملک میں ہیں اگر ایک وجہ میں بتاؤں کہ ہم اپنے پوٹینشل پہ نہیں پہنچے کہ سکسٹیز کے اندر پاکستان میں لوگوں کو یاد کرواتا ہوں کہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ڈیویلپ ہو رہا تھا دنیا مثال دیتی تھی پاکستان کی اور بڑے بڑے یہ جو آج ملک ہیں ساؤتھ کوریا اور ملیشیا جیسے جو ہمارے سے بہت آگے نکل گئے یہ پاکستان کو دیکھتے تھے پاکستان رول موڈل تھا ان کا ڈیویلپنٹ کا تو ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم نے ہمارے جو پلاننگ کی گئی وہ صرف ایک ایلیٹسٹ کلچر ایلیٹ کیپچر سارا کچھ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے کانسنٹریٹ ہو گیا جو گورنمنٹ ہاسپٹلز تھے سارے بہترین علاج گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتا تھا ہم سب میں میری فیملی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پیدا ہوئے تھی تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹلز غریبوں کے لیے رہ گئے اور پرائیوٹ ہاسپٹلز پیسے والے لوگوں کے لیے جو کہ ایڈوکیشن سسٹم میں بھی یہ ہوا تو یہ جو آج ہم نے یہ ایم او یو وٹنس کیا ہے یہ بڑی پوزیٹف چیز ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ وہ جو سب سے پیچھے علاقے ہیں ان کو ہم کنیکٹ کریں کنیکٹیوٹی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے لوگوں کی سٹینڈڈ آف لیونگ اوپر لانے کے لیے دنیا میں جب بھی کنیکٹیوٹی جاتی ہے تو خود ہی وہ علاقے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا گلگت بلتستان جب تک کاراکورم ہائیوے نہیں بنا تھا تو بالکل وہ ایک ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے لوگ کہ اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا باقی دنیا سے میں خود گیا ہوا ہوں یہ ہنزہ اور نگر اور ان علاقوں کے اندر تو وہاں لوگ تو جب کوئی آتا تھا تو لوگ سارا گاؤں نکلاتا تھا باہر پھل دیتا تھا آپ کو کہ انہوں نے کبھی باہر سے لوگ ہی نہیں دیکھے تھے لیکن کنیکٹیوٹی سے آہستہ آہستہ سٹینڈر آف لیونگ ان کی تعلیم کا نظام بلکہ کئی علاقوں میں ہنزہ ویلی میں ایڈوکیشن ان کی جو لٹرسی ریٹ ہے وہ واقعی پاکستان سے بھی زیادہ ہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں اور یہ جو موبائل فون ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موبائل فون ایک ان علاقوں کے اندر جدر لوگوں کے پاس تعلیم نہیں پہنچی وہ موبائل فون کی وجہ سے تعلیم چاہتے ہیں جو ایڈوکیشن لٹرسی کے اوپر ہم اتنا زور لگاتے تھے کہ ہمارے ملک میں اتنے زور لوگ اللٹرٹ ہیں میرے گھر کے اندر جتنے بھی ملازم کام کرنے والے تھے سارے اب موبائل فون آپریٹ کرتے ہیں اور خود ہی سیکھ گئے کہ موبائل فون میں کیسے انہوں نے انگریزی بھی سیکھ گئے اور دو تین اپنی فیس بک اکاؤنٹس بھی کھول لی ہیں تو یہ ہوتا ہے ایڈوانٹیج یہ جو یہ جو مارڈن ٹیکنالوجی کا ہے اور یہ جو اب اگلا دور آ رہا ہے ٹیکنالوجی جو جو کہتے ہیں کہ ففت انڈسٹل ریولوشن اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے بہتر کنیکٹیوٹی فور جی اور انشاءاللہ آگے فائیو جی اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اور یہ جو کووٹ کے دوران ہم نے جو ورچول ایڈوکیشن سسٹم شروع کیا ٹی وی کے اوپر لوگوں یہ کیچ آن کر گیا اور یہ ہمیں بھی اس سے اب آئیڈیاز ملے کہ ان علاقوں میں جدر ہم اچھے سکولز یا ٹیچرز نہیں بھیج سکتے ریموٹ علاقوں میں ادھر ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ورچول ایڈوکیشن سسٹم اب تو ہماری ساری کانفرنسز بھی ورچول ہوتی ہیں اب تو یو این کی جو جنرل اسیمبلی کی میٹنگ بھی ورچول تھی تو یہ بڑا ایک ہر کرائیسس میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے اور یہ زبردست اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے ان علاقوں تک پہنچ جائیں جہاں بچوں کو اب تک اپرچونٹیز نہیں ملیں میں صرف آخر میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں یہ جو ڈیجٹل پاکستان ہے یہ ہے فیوچر پاکستان کا اور جو آئی ٹی کے منسٹری ہے امین آپ کی منسٹری اچھا کام کر رہی ہے لیکن ابھی ہم نے بہت اور کام کرنا ہے یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے آئی ٹی پارکس کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی ڈیریکٹلی ریلیٹڈ ہے اگر آپ کی آئی ٹی پارکس ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ ڈیریکٹلی آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس کے امپیکٹ پڑتا ہے اور ملک ہمارے سے اس میں آگے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت بڑی ایک ایڈوانٹج ہے پاکستان سیکنڈ ینگس پاپولیشن ہے دنیا میں ایک نوجوان آبادی ہے ہمارے پاس یوتھ ہے وائبران نوجوانوں کا پاپولیشن ہے اس کو اگر ہم صحیح معنی میں اب صرف جلیں اور استعمال کریں آئی ٹی کو کنیکٹیوٹی کو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جدر ہم ابھی تک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے اور یہ ہمارا بہت بڑی ہینڈی کیپ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو جس ریٹ پہ بڑھنی چاہیے تھی ایک بائیس کورڈ کے لوگوں کی صرف پچیس چھبیس ارب ڈالر ایکسپورٹس تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ صرف آئی ٹی سیکٹری یہ ایسا ہے کہ کرا ہمیں ادھر کانسنٹریٹ کر لیں تو ادھر ہماری ایکسپورٹس کے اوپر بہت بڑا اضافہ ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ